موسیقی موسیقی ایسے موضوع پر ہے جس پر میں سمجھتا ہوں کہ میں اس اہل نہیں ہوں کہ اس موضوع کے مختلف جو پہلو ہیں اس پر کوئی متیجہ خیز رحض کرسکتا ہے کیونکہ آپ کا اپنا تجربہ آپ کا اپنا علم جو ہے شاید مجھ سے بہت زیادہ ہے لیکن میں یہ کوشش کروں گا کہ بلخصوص گنمارک کے شہر میں اسی سال مارچ میں جو سوشل سمٹ منقطت ہوئی تھی اس حوالے سے کچھ باتیں آپ کے ساتھ شیئر کروں اور اسی زمن میں جو دنیا بھر میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک گلوبالائزیشن کا ڈرینٹ ہے آپ نے نزرین سے سنا آئی ایم ایف ورنڈ بینک کا ملچ نیشنل کورپوریشنز کا اور شاید آپ کو پتہ ہوگا کہ جمعہ کو ہم سب کے بڑے عزیز ساتھی اور پیارے ساتھی کین سر اویوہ آپ کو نیجیریا میں پھانسی کی سزال ہوئی وہ اور ان کے نو ساتھی جو تھے ان کو پھانسی لگائی گئی اور اس میں ہم دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح کا تعلق بنا اس وقت کی حکومت جو ایک فوجی حکومت تھی اور ملچ نیشنل کمپنیز تھی یہ بڑی ایک میں سمجھتا ہوں کہ ایک غنونی سازش تھی اور کوشش کی گئی ہے کہ ایک 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 ٹیویسٹ جو کہ انوارمنٹل ایک ٹیویسٹ تھا اس کی آواز کو فاموش کیا جائے لیکن میں سمجھتا ہوں کہ کہنے نہیں یہ مثال قائم کی ہے کہ سوروں پر سودہ بازی نہیں کی اور جب وہ ہنسی لگائی جا رہے تھے اور آج کل کے اخبار میں یہ خبر انہیں پڑی کہ اپنے سانچوں کے ساتھ وہ ترانہ دارے تھے جو ان کے مخصوص حالات اور علاقے کی اداسی کرتا ہے یہ وہ بیکگراؤنڈ ہے جس میں ہم آج مل رہے ہیں اور اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ ایکٹیویزم کی راہ میں بھی بہت سی رکاوٹیں ہیں جہاں تک میں واپس آتا ہوں کوپن ہیگل پر کوپن ہیگل میں کیا ہوں سوشل سمٹ میں کیا ہوں اس کا ہماری زندگیوں کے ساتھ کیا تعلق بنتا ہے ہم جو لوگ کہتے ہیں کہ ہم سوشل ورکرز ہیں یا گراس فورٹ ورکرز ہیں یا انجیوز کے ایکٹیویسٹ ہیں سی بیوز میں کام کرتے ہیں ہمارا آخر کیا رشتہ ان معاہدوں کے ساتھ جو ہمارے ملک کے بھی نمائندوں میں جا کے وہاں پر کیے ہمارے ساتھ اس کا تعلق بنتا ہے ہمیں یہ حق پہنچتا ہے کہ ہم اپنے حکمرانوں سے پوچھیں کہ آپ نے ہماری جب نمائندگی کی وہاں پر جا کر آپ نے کن کن شکوں پر کن 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 قلوزز پر دستخط کیے وہ پروگرم ایکشن کیا ہے وہ اعلامیہ ہے کیا اگر ہمیں معلوم ہوگا تو ہم ان کو جواب نہیں تھیرا سکتے ہیں کوپن حیدم میں پاکستان کی دوائندگی صدر فاروق احمد خان لگاری نے کی ان کے ساتھ ایک سرکاری وقت کیا اور عجیب سی بات تھی یہ غیر سرکاری تنظیروں کو میں سمجھتا ہوں کہ دو حصوں میں تقسیم کر دیا گیا ایک حصہ سہر صاحب کے ساتھ اوفیشل ڈیلیگیشن میں تھا اور ایک حصہ وہ تھا جو صحیح معلوم میں غیر سرکاری ہوتے ہوئے وہاں پر گئے تھی جس طرح کہ یونی کانفرنسز میں انجیو فورم ہوتا ہے وہاں پر بھی انجیوز کا علیتہ ایک فورم یہاں پر ہمارے نمائندوں نے شکل کر دیا اور پاکستان میں جب چھے سے بارہ مارچ کو کوپن ہیکن میں سمجھت ہو رہا تھا تو پاکستان کی خوش غیر سرکاری تنظیموں نے حکومت کے ایک اوفیشل ریپورٹ کے ساتھ اختلاف کرتے ہوئے اپنی ریپورٹ جاری کر دیا یہ آخر کیوں ہو؟ اور کیا آئندہ بھی ایسا ہو؟ جس طریقے سے ہماری حکومت میں سمجھتا ہوں یہ کوشش کرتی ہے کہ جلدی جلدی ایک ریپورٹ پاکستان میں تیار کر کے وہاں جا کے پیش کر دیں تاکہ ان کی میں سمجھتا ہوں کوئی فرم کمیٹمنٹس نہ ہو اگر آپ اس میں لوگوں کو شامل کریں گے ان کے سامنے یہ بات سے جائیں گے ہمیں چاہیے کہ جب بھی ہماری حکومت ایسے پانفرنسز میں جائے زیادہ سے زیادہ لوگوں کو اس میں شامل کریں تاکہ ان کی رائے سامنے پاس کریں سمجھت میں مختلف ملکوں کے سر برہانے ملکت میں شرکت کی لیکن ایک اور بات جو سامنے آئی وہ یہ تھی کہ جو طاقت بر یا امیر ممالک تھے جو خصوص امریکہ جرمنی اور یورپ کے ممالک جن کے پاس بڑی طاقت ہے بڑا سرمایہ ہے بڑی دولت ہے وہ اس سمجھت سے دور رہے اس بات سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ کتنی اہمیت دی گئی تھی اس سمجھت اصل میں ایک عالمی سطح انہوں نے اپنے مختلف نمائندے تو بھیج دیئے اور اگر آپ ایک ریشو لے لیں تو تیسری دنیا یا ترقی بزیر ممالک سے سر برہان مملکت زیادہ آئے تھے انہوں نے اس کو زیادہ اہمیت دی اور امیر ممالک نے کوشش کی کہ اس سے دور رہیں تاکہ ان کو پاورد نہ کر دیا ہے اب یہ دیکھیں کہ یہ سمجھ کن حالات میں کس پس منظر میں منقت ہو رہا تھا ایک ایسے وقت میں جبکہ دنیا کے اکثر حصوں میں آپ دیکھیں سماجی، سیاسی اور اقتصادی دھانچے ٹوٹھ پھوٹ کا شکار تشدد، الیتی پسند کی، سیاسی طور پر یہ ہمارے سامنے سامنے آ رہے ہیں اور اگر آپ دیکھیں اس کی وجہ بنیادی طور پر یہ ہے کہ عالمی سطح پر ترقی بزیر ممالک اور ترقی آفتہ ممالک میں بھی بھی لوگ یہ محسوس کر رہے ہیں کہ عالمی نظام سراسر ناانصافیوں پر ممنی ہے اس لیے ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ایک تشدد کی لہر جب لوگوں کی توقعات موجودہ نظام میں پورا نہیں ہوتی تو لوگ مختلف دریقے اپناتے ہیں تاکہ ان کے جذبات کا اظہار ہو سکتا ہے اس وقت دنیا بھر میں ایک عرب کے قریب لوگ جس کو ہم کہتے ہیں ابجیکٹ پاورٹی غربت کی ایک ایسی سطح جہاں پر انسان کا زندہ رہنا مشکل ہے اس طرح کی حالت میں زندگی بسر کرتے ہیں یہ میں جو فگرز دے رہا ہوں یہ اپنے ورڈ رنگ کی ہیں میرے نہیں ہیں اس کے علاوہ ساڑھے بارہ کروڑ نوجوان دنیا بھر میں بیروزگار ہو چکے ہیں ہر روز صرف میں پاکستان کی بات کرتا ہوں کونے تین ہزار بچے کی عمریں پانچ سال سے کم ہیں اس لئے مر جاتے ہیں کہ پینے کو صاف پانی نہیں نہیں یعنی ایک سال میں تقریباً سات لاکھ بچے مر جائیں گے پاکستان میں کیونکہ پینے کو صاف پانی نہیں ہے زچکی کی حالت میں لاکھوں مائے نکمیں اجل بن جاتی ہیں کیونکہ صحت کی بنیادی صورتیں مجسر نہیں ہیں یہ دنیا بھر کی صورتیں ہاتھ ہیں اور اس پس منظر میں دیکھیں کہ ترقی آفتہ ممالک اور ہمارے عمرہ کے ڈیونگ سٹینڈرز میار زندگی بلند سے بلند تر ہوتا جاتا ہے جوہر کو لے لیں آپ اسلامبار کو لے لیں یا آپ تیسے ملکوں کو لے لیں یہ جو فرق ہے اس میں کمی نہیں آ لیں اور آدمی نظام جس کو گلوپولائزیشن کا ایک ٹرنڈ دیکھنے اس نظام میں وہ ان رجحانات کو زیادہ شدید اور پیز کرتا جاتا ہے سوشل سمیٹ کوپل ایگن کے تین بنیادی نقات جس پر مختلف سربراہان ملے پہلا نقطہ یہ تھا کہ کس طرح غربت کو دور کیا ہے دوسرا نقطہ یہ تھا کہ بیروزگاری کس طرح کم کی جائے اور تیسرا نقطہ یہ تھا کہ سیاسی اور سماجی دھانچے میں محروم طبقات کو کس طرح ہم شامل کر سکتے ہیں یہ تین ایجنڈا پوائنٹس تھے جس پہ انہوں نے وہاں پر بحث پروسس طریقہ کار کیا تھا طریقہ یہ تھا کہ ہر ملک سے کہہ دیا گیا تھا اور یہ کہا گیا تھا تقریباً ایک ڈیڑھ سال پہلے بلکہ دو سال پہلے کہ آپ جب آئیں کوپن لیگن تو اپنے ملک کی عوام سے مشورہ کر کے ایک کنسنسس ڈاکیومنٹ یا ریپورٹ دے کے آئیں جس میں آپ بتائیں کہ آپ اپنے ملک میں غربت بیروزگاری اور سماجی سیاسی نانچے کو تبدیل کرنے کے لیے کیا عملی اقترامات لیں گے آپ کے ٹارگٹس کیا ہیں ان کو مانٹرنگ ان کو مانٹر کیا جائے یہ تمام باتیں تھیں لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ جب ہمارے سامنے کچھ ریپورٹ کی ایک کوپی آئی یعنی کچھ انجیوز کے نمائندوں کے سامنے ہمیں بہت افسوس ہوں کہ اس میں کوئی حکمت ایک عملی وضع نہیں کی گئی تھی جس کو ہم ٹھوس کہہ سکتے ہیں اس میں کوئی ایسے ٹارگٹس نہیں تھے جس کو ہم ٹھوس کہہ سکتے ہیں جس پہ حکومت اپنے آپ کو کمٹ کرے اور اس لیے میں نے جب بتایا آپ کو مختلف تنظیموں نے فیصلہ کیا کہ ہم اسی وقت ایک متبادل ریپورٹ شائع کریں گے جس میں حکومت سے اختلاف بات ہمارے پاس ہے اختلاف کرتے ہوئے ہم اس کو عوام کے سامنے مشکلیں اب جو ایک اور پروسیس کا حصہ تھا وہ یہ تھا کہ پروگرام آف ایکشن سربارہان مملکت اور ان کے نمائندوں نے سمٹ کے دنوں میں بحث کرنی تھی اس سے پہلے ایک بڑا گنبا پروسیس تھا جس میں مختلف ملکوں کی نمائندوں ان کے وزراء ملے انہوں نے ایک consensus آپس میں کیا اور ایک پروگرام آف ایکشن کہ دنیا کیا کرے گی عالمی صدہ پر کیا ہوگا ہر ملک کیا کرے گا اس کو دیکلریشن کے نام سے سمٹ کے سامنے پیش کیا اس پر بحث ہوئی اور وہ پروگرام آف ایکشن یا الامیہ جو ہے وہ اب ہمارے سامنے آیا اور میں سمجھتا ہوں کہ انجی اوز اور ہم سوشل ایکٹیویس اگر کہتے ہیں ہم نے آپ کو ہمیں پتا ہونا چاہیے کہ اس میں کونسی کونسی چیزیں ہیں جس پر ہم کمس کم اپنی حکومت کو جواب دے ٹھہرائیں اور ایکشنز لیں تاکہ جو عالمی صدہ پر فیصلے ہوئے اس کا فائدہ جو ہے ہم اس سے اٹھا دیں اگر ہم اس پروگرام آف ایکشن جو اور دیکھ لیں جس کے تبیون سو سفات ہیں پڑھیں اور سے تو مختلف چار پانچ اہم نقاط سامنے آتے ہیں ایک بسم کی مایوسی بھی ہوتی ہے کروڑوں ڈالر خرچ کیے گئے لیکن جو سامنے ایک مصابتہ آیا ہے اس میں کیا بات ہے پہلی تو میں یہ بات کروں گا کیا اس میں باتیں نہیں ہیں جو ہونی چاہیئے تھی اور کیا اس میں باتیں ہیں جو ہم پکڑ کے اس پر حکومت سے پوچھیں کہ آپ نے مارچ سے لے کے اب تک کیا کیا یا آئندہ کیا کرنا چاہیے کیا نہیں ہے پہلی بات اس ڈاکیومنٹ میں کوئی بات نہیں کی گئی جس سے یہ ظاہر ہو کہ امیر ممالک عالمی اقتصادی سیاسی نظام کو تبدیل کرنے کے لئے تیار جس نظام میں ہم دیکھ رہے ہیں یہ ساری رجانات پیدا ہو رہی ہیں چائے مسئلہ سماجی دھانچہ کمزور پڑھنا سماجی دھانچہ بیروزگاری مربت دوسری بات یو این ایجنسیز جو پلے کرتے ہیں رول ڈیویلپنٹ کا بھی اور ایک قسم کا ان کا رول سیاسی بھی ہے اس میں ترقی پذیر ممالک کو نوائندگی دینے کی کوئی بات نہیں کی گئی اس کو زیادہ ٹرانسپیرنٹ اور جمہوری بنانے کی بات نہیں کی گئی چاہے وہ یو این سسٹم میں سے نکلے ہوئے کنونشن زونگ یا فنڈ زونگ جیسے ایک فنڈ کا نام سنا ہوگا جی ای ای ایف جس کا مقصد یہ ہے کہ ماحولیاتی آلود کی پر قابو پانے کے لیے امیر ممالک اپنا کتنا حصہ ڈالی کیا اور اس میں غریب ممالک کا بھی حصہ ہے لیکن اس کو چلانے میں اس کی گووننس میں ہمارا حصہ نہیں ہے جتنا ہونا چاہیے یہ حق تیسری دنیا ترقی پذیر ممالک عوام مانتے ہیں وہاں پر بھی بھیس تو ہوئی تھی لیکن کنسیڈ نہیں کیا پروگرام آف ایکشن میں ماحولیاتی بہران کا ذکر تو بہت ہوا ہے یہاں تک بھی ہوا ہے کہ پروڈکشن یعنی کہ جس طرح سنکی ترقی ایک موجب ہے آلودگی کی اور کنزمشن جو ہے جو استعمال کرتے ہیں شاہ وہ بھی ایک وجہ ہے آلودگی کی یہ بات نہیں کی گئی کہ اس کے ذمہ دار کون اور اس کے بارے میں کنزمشن نیولز کو کم کرنے کیلئے کس حق تک امیر ممالک تیار اس کی کوئی بات نہیں کی طریقہ اگار کیا ہو اس کی بات کوئی نہیں کی ایک بیک سا سٹیٹمنٹ لیکن کوئی ٹھوست بار نہیں ایک اور بات یہ بات بھی کی گئی ہے کہ امیر ممالک کو اشارعہ سات پیسد یعنی کہ ایک پرسنٹ سے کم اپنی قومی امتنی ایسا ترقی بزیر ممالک کو افیشل ڈیولپونٹ ایسسٹنس سرکاری امداد کی شکل میں دینا چاہیے اس وقت ایوریچ جو ہے شہر زیلو پوائنٹ 3 پرسنٹ یعنی کہ وہ کتنا بھی نہیں کر رہے جتنا کہ یو این نے مینڈیٹری بنایا ہے یہ تو بات انہوں نے دوبارہ کر دی ہے کہ کم از کم اشارعہ سات فیصد آپ دیں لیکن اس کے ٹرمز کن شرائط پر اور کس طرح کی امداد اس پر کوئی بات نہیں کیلئے حالی میں ایک سٹڈی ہوئی ہے کینیڈا اور اسٹریلیا کی اور اس میں یہ بات غیر کی گئی ہے کہ اسٹریلیا جو امداد دیتا ہے ترقی بزیر ممالک کو اس کا نائنٹی پرسنٹ واپس چلا جاتا ہے یہ بیروکریسی میں ان کی اپنی نوکش آئی میں یا ان کے کنسلٹنس جو آتے ہیں یا مشینری کی سپرائی میں جو قیمتیں وہ چارج کرتے ہیں کینیڈا کا سکسٹی فائی پرسنٹ واپس چلا جاتا ہے اسی طرح ان کو ہی ملتا ہے ایڈ کے نام اور یہ سٹڈیز بہت سی بلکوں کے بارے میں ہوئی ہیں تو اس کے بارے میں کوئی بات تھی کہ اسٹرکچر آف ایڈ کیا ہے اس کا طریقہ کیا ہو پر اس کی ٹرمز کیا ہو ایک اور بات کی گئی ہے کہ تجارتی پابندیاں جب کم ہوں گئی کیونکہ ڈیو ٹی او اور گیٹ جو گیٹ کو اب تک دیر کیا گیا ہے ڈیو ٹی او میں یعنی کہ ورلڈ ٹریٹ ارگنیزیشن اس کا مطلب یہ ہے کہ تجارت پر سے دنیا بھر میں بابندیاں ختم یا کم کرتی جائیں تاکہ سرمایہ کی موومنٹ جو ہے اس کو فری کیا جائے لیکن یہ بات نہیں ہوتی کہ لیبر کی بھی موومنٹ آفری کرتے ہیں صرف آپ ایک وسیلے کی بات کرتے ہیں کیپیٹل کی ہمارے جب لوگ جاتے ہیں نوپلی کی تلاش میں ان پر تو بابندیاں ہیں امریکہ جائیں برطانیاں جائیں یورپ جائیں لیکن کیپیٹل اسپری جہاں مرتی لے جائیں جائے ڈیٹی ٹیکنالوجی لائی جائے پلوٹ کرنے والی لائی جائے یا منافع جو ہیں وہ آپ واپس منتقل کریں اس میں قصور ہمارا بھی ہے کہ ہم نے کس حد تک اپنے ملکوں میں ایک وڈ آف کونٹک مرتب کی ہم نے کس حد تک سسٹم بنایا ہے مونٹرنگ کا تاکہ ہم ان پابندیوں کو واقعی جو ہے عملی شکل دیں جو ہم کہتے ہونے جائیں تو میں نے کہا کہ بات ہوئی ہے کہ آپ بجارتی پابندیاں کم کر دی جائیں اس ڈاکیمنٹ میں یہ بات کی گئی ہے اس کے جو منفی اثرات مرتب ہوتے ہیں ملکوں پر جو کہ سنتشہ بند ہوں میرا اثراتی بڑے گی اور اس لیے ایک طرف تو آپ آزاد ٹریڈ کی بات کرتے ہیں فری ٹریڈ کی بات کرتے ہیں اور ساتھ ساتھ یہ کہتے ہیں کہ سوشل ایکشن پروگرام آ جائے جس سے جو منفی اثرات ہیں اس کو آپ کم کر دیں لیکن سوشل ایکشن پروگرام پتہ نہیں کب شروع ہوگا وہ وسائل کب لوگوں تک پہنچیں گے اس پر تو فیصلہ ہو گیا ہے جو کہ آئی ایم ایف نے کہہ دیا ہے اور آپ پتہ ہے کہ جو قیمتیں بڑھائی گئیں پاکستان میں جائے وہ نرخ بیزل کا ہو بیٹرل کا ہو مجڈی کا ہو عام چیزوں کا ہو اس کی وجہ جو ہے آئی ایم ایف کی کنڈشنیلٹی ہے جو ہم نے قبول کر رہی ہے لیکن سوشل ایکشن پروگرام میں اتنی طاقت ہی نہیں ہے کہ جس پیمانے پر منفی اثرات مربط ہو رہے ہیں گیرزگاری کی شکل میں سنتوں کے بند ہونے کی شکل میں اس کو ایک سوشل ایکشن پروگرام جو ہے اس نیگیٹیو ایفیکٹ کو جو ہے وہ نیٹرلائز کر سکے تو یہ باتیں نہیں ہیں اس ڈاکیمنٹ کہ کس طرح آپ نے سوچا ہے جنب آپ جب کہہ رہے ہیں کہ پروگرامز کو ان کے منفی اثرات کو کم کرنے کے لئے آپ کچھ سوچیں نا تو اس کے لئے وسائل مختص کی گئے ہیں نا تو پیسہ دیا ہے امیر ملکوں نے نا کوئی طریقہ کار بزا کیا ہے کہ آپ ان منفی اثرات کو کم کر سکیں اب آخر میں کچھ باتیں ہیں کہ یہ تو ہے جو کس میں نہیں ہے اس میں ہے کیا کہ جس بنیاد پر ہم اپنے عمرانوں کو پوچھیں ہیں کہ آپ نے دستخط کر دیئے اس علامیہ پر آپ نے دستخط کر دیئے اس پروگرام آف ایکشن پر اب ہم آپ سے آپ کو کس طرح جواب دیتا ہے پہلی بات تو یہ ہے کہ 2020 کا اصول وہ کم از کم ایک بات ہم کہہ سکتے ہیں کہ کچھ حد تک اس میں حکومت کو پکڑ سکتے ہیں اس کا مطلب کیا ہے مطلب یہ ہے کہ سمیٹ میں یہ فیصلہ ہوا تھا کہ ترقی پذیر ممالک اپنے سارانہ بجٹس کا بیس فیصل حصہ جو ہے وہ لازم لازمی طور پر مختص کریں گے سماجی شوقوں جس میں زہد جس میں فیملی پلیننگ جس میں ایڈیوکیشن یہ سب کو شان یہ لازمی طور پر اور جب وہ ایسا کریں گے تو ترقی یافتہ امیر ممالک اپنے افیشل ڈیولپنٹ اسسٹنس کا بیس فیصل جو ہے وہ بھی انہی شوقوں کے لیے امداد کی شکل میں مختص کریں گے لیکن میرا خیال یہ ہے کہ بیسے ہی امیر ممالک ابھی بھی تقریباً بیس فیصل حصہ ہی اپنے سرکاری امداد کا سماجی شوقوں کے لیے مختص کر رہے ہیں ان کیلئے کوئی خاص اس میں تبدیلی نہیں ہے ہمارے لئے ادبتہ ہے اور ہم اگر پوچھیں مارچ میں سمٹ ہوا مارچ کے بعد پہلا بجٹ آیا آپ کا جون میں سا اس میں ہم نے دیکھا کہ ایسا نہیں ہے اگر آپ لے لیں بجٹ حکومت کا انہوں نے بیس فیصل حصہ مختص نہیں کیا ہے سماجی شوقوں پہلی بات لیکن ہم کمس کرنے سے پوچھتے رہے ہیں کہ آپ نے وہاں دستخط کیے تھے اور بتائیں کتنا پیسہ جا رہا ہے ان ان شوقوں دوسری بات جو سربران نے دستخط کیے تھے کہ وہ ملٹرائزیشن کے والے سے تھا کہ فوج کے اوپر اخراجات کم کیے تھے اب پوچھا جائیں کہ فوج کا بجٹ کیا کم ہوا ہے اس ساتھ کم نہیں ہوتا کہتے ہیں کہ فریز کر دیا گیا لیکن فریز کے علاوہ جو ابھی ہماری وزیراعظم صاحبہ فرانس گئی ہوئی تھی وہ چونکہ جو باہر سے معایدے ہوتے ہیں وہ ہمارے بجٹ میں ریفلیکٹ نہیں ہوتا لیکن اس کا بوش بڑھتا ہے وہاں جب کسنا راپس کرنا پڑھتا ہے ٹیکس آپ پہ ارم پہ آئے تو اس کا ذکر کہیں نہیں ہے تو ہمیں یہ بات ضرور کرنی چاہیے کہ آپ نے تستخد کیے تھے واہدے کے اوپر آپ نے کہا تھا کہ ہم سب ہندوستان جس مشامل تھا اپنے اخراجات دفاع پہ کم کریں گے آپ نے کیا کیا اس کے بعد ایک اور بات جو بھی گئی تھی وہ یہ بھی تھی کہ کرسوں پر انہیں ساتھ کم ہوگا تاکہ کرسوں کی ادائی کی کم ہوگا اس میں کچھ کردار ترقی یافتہ ملکوں کا ہے کچھ ہمارا اپنا ہے کس حد تک پاکستان کی حکومت بیرونی وسائل پر انہیں ساتھ کم کرنے کے لئے تیار ہے نظر آج بھی نہیں آنے جو سماجی دھانچہ جو اقتصادی دھانچہ مارا ہے اس میں کوئی آثار نظر نہیں آتے کہ حکومت پاکستان کے عوام پر زیادہ انہیں ساتھ کرے گی اپنے وسائل کو زیادہ پروے کار لے گی یہ بات کی ابھی ہمیں نظر نہیں آرہا کہ حکومت اس کے طرح پاس پیش رکھ گئی پھر اعلامیہ میں ایک اور بات بات کی گئی ہے حیلاری صاحب کی موجودی میں کہ ذراعی اصلاحات نافذ کرنے کے لئے کوئی شینتیز کرنے جائیں گی چونکہ ایک بہت بڑی وجہ دہی علاقوں میں بیروزگاری کی یہ فیوڈل فیوڈل کا نام تو نہیں لیا گیا لیکن یہ کہا گیا ہے یہ بھی ایک بہت بڑی وجہ ہے اس کی لئے حکومت پاکستان قصد تک تیار ہے اور ہم لوگوں نے قصد تک یہ مطالبہ کیا ہے کہ پاکستان میں اپنے اپنے لاپوں میں قصد تک مطالبہ کیا ہے کہ پاکستان میں ذراعی اصلاحات نافذ ہونے چاہیں گے پھر ایک اور بات یہ ہے کہ غیر سرکاری تنظیموں جس میں تنظیم خواتین کی بھی شامل ہیں تمام اسوسییشنز کو فریڈم دی جائے گی کہ وہ اسوسییٹ کریں وہ کام کر سکیں بلا کسی تشدد کے خوف کے بلا کسی اور قسم کے دباؤ کے ان کو آزادی ہوگی یہاں پر کام کرنے کی جو واقعہ ہوا ہے فنان صاحبہ کے گھر میں جو واقعات پہلے ہو چکے ہیں پاکستان میں پچھلے سال مختلف علاقوں میں ہم محسوس نہیں کر رہے ہیں کہ واقعی کوئی ایسا لیگل فریم ورک ہے کہ ہم جیسے تنظیموں کو خاص طور پر وہ تنظیمیں جو کہ تھی علاقوں میں کالان میں کام کرتے ہیں تھرپاتر میں کام کرتے ہیں سنگر میں یہاں بیٹھے ہیں تو ان پر کس طرح کا دباؤ ہوتا ہے وہاں کی لوکل وڈیروں سے نوکل شاہی سے یہ اس وقت تک حکومت نے کوئی ایسا دھانچہ نہیں تیار کیا یا ایک ایسا مہور نہیں تکیب دیا جس میں ہم واقعی محسوس کریں کہ اس قسم کی ایک سیکیورٹی ہمارے لئے لئے کام کیا ہے بنیادی بات کی ہے کہ اس دستاویج میں کوئی ایسی بات نہیں ہے جس میں یہ واقعی موجودہ سیاسی سماجی پسادی دھانچے کو تبدیل کرنے کی بات کی گئی ہو جو کہ جب تک اس دھانچے کو تبدیل نہیں کریں گے ہم حالات بیسے کے بیسے رہیں گے آخر ہم کیا کر سکتے ہیں پہلی بات تو میں سمجھتا ہوں کہ جو حالات نظر آرہے ہیں اس سمیٹ کے حوالے سے اور واقعی بھی جو سمیٹ اور جو بینلہ فامی سطح پر مجھان ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان جیسا ملک اپنے آپ کو آئندہ آنے والے زالوں میں بہت حد تک تنہا محسوس کریں ترکی آفتہ ممالک کے ان کے اپنے اقتصادی سیاسی مسائل ان پہ دباؤ اپنے ملکوں کے اندر سے پرائیوٹائزیشن اور ڈی ریگولیشن کی طرف رجعان دنیا بھر میں ایک بہت مقابلے والی آپ کہہ سکتے ہیں فضا پیدا ہو رہی ہے بہت کمپیٹیٹیو فضا پیدا ہو رہی ہے جس میں جنگل کا قانون چلتا ہے جس کے پاس طاقت ہے اس کی بات چلتی ہے یہ میں سمجھتا ہوں عالمی نظام کا ایک نقشہ سکتا ہے اور اس کمپیٹیٹیو فضا میں ہم نے کیا کرنا ہے یہ میں سمجھتا ہوں سوچنے والی بات ہے چاہے وہ افیشل اسسسٹنز کی بات ہو اس کی شکل کیا بن رہی ہے وہ کس حد تک کم ہو رہی ہے کس حد تک کم پرائیوٹ سیکٹر کے رول کی بات ہو رہی ہے دنیا بھر میں ملٹی نیشنل کمپنیز کے آلے کی بات ہو رہی ہے جب یہ ملٹی نیشنل کمپنیز پاکستان میں آئیں گی اس پر کیا ساتھ پڑیں گے سیاسی جس طرح نصرین نے بات کی گئی کہ پابندیاں سخت ہوں ہوں گی کیا ٹریڈ یونینز پر کیا جب ایک کمپنیاں آئیں گی تو محلیاتی مسائل شدید ہوں گے کیا جب بڑے بڑے پروجیکٹس آئیں گے اس سے لوگ جو ہے بے دخل کیے جائیں گے جس طرح ہندوستان میں ہوا جس طرح ہمارے ہاں ہو رہا ہے پاکستان میں یہ ہمیں سوچنے کا موقع فرام کرتا ہے یہ فورم کہ ہم اس کے بارے میں سوچیں اور اپنی سٹریٹیجیز مرتب کریں اور جب تک ہم ایسا نہیں کریں گے اس کو سمجھیں گے نہیں پہلی بات کیا ہے اور اس کے بعد آپس میں روابط نہیں بڑھائیں گے ملک کے اندر اور ملک سے باہر جو ہم جیسے تنظیمیں کام کر رہی ہیں چاہے وہ اس پہلی بات خطے میں ہیں اور دوسری بات یورپ میں ہیں یا اپنے ملکوں میں ہیں جن کے پاس طاقت اور سمایہ ہیں ہم نے وہاں پر بھی اپنی بات پہنچانی ہوگی اور وہاں کچھ لوگ ایسے ہیں جو تیار ہیں کہ کمس کا ہمارے ساتھ یا جہتی قیدار کرتے ہوئے اپنے اپنے ملکوں میں دباؤ ڈالیں تاکہ زیادہ جنصفانہ اور پائیدہ نظام ترتیر دیا جا سکے شکریہ